نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کرگر جی کانگریز بولے فی الحال کھلے آپ بی جے پی پیسے باتنے کی بات کر رہی ہے شیوراج سنچوہان کو کانگریز نے لیا آڑے ہاتھ ماما شیوراج بولے چپ چاپ سو پیسے ڈال دوں گا وہیں پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصل آپ کو بتاتے چلیں گازہ میں گھستے ہی مارے جا رہے ہیں ازرائیلی فینک بتائیں گے آخر کار کیسے ازرائیل پر بھاری پڑھ رہا ہے ہماس وہیں پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصل آپ کو بتاتے چلیں اب تک جو ہے یہاں پر بیس بچے سمیت دوستو چھپن لوگ کی موت ہما جو ہے یہاں پر گازہ میں جس کے بعد گھم آسان مچ گیا ہے بتائیں گے آخر کار ازرائیلی فینک کو کوک یا دھمکی دے گا لیے وہیں پر اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصل آپ کو بتاتے چلیں اچار سہیتہ کا الہنگن کرنے پر بھڑکی پرینک گاندھی بولے فرحال کھلے ہم شیوراج سنگھ چوہان پہ سے باتنے ہی بات کر رہا ہے اصل شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ میں نے اپنی لائڈلی اوجنا کے ہزار سہ اپ سالے بارہ سو کر دی ہیں یہ کانگریز والے کہتے رہیں گے اچار سہیتہ کا الہنگن میں چپ چاپ سے ڈال دوں گا چناؤں سے پہلے پیسہ اب آپ سمجھئے کھلے آم ایک طریقے رشوت باٹنے کی بات ہو رہی ہے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اثر آپ کو بتاتے چلیں بی جی پی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے جو ہیں یہاں پر ارون کیجیوال کیجیوال نے بی جی پی کو لیا لپیٹے میں کیجیوال بولے ایڈی سی بی آئی بی جی پی کے حساب سے کر رہی ہے کام وہی پر دکھو جے سنگھ کا باما شیوراج سنگھ چوہان کے اوپر بڑا حملہ بولے اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کون ہے بھرشت ودھائے کو کون دیتا ہے پیسے بتائیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ازرائیل حماس کی لڑائی میں سیدھے پوتن نے دیڑالی دھم کی اس چیز کو تتکال میں ازرائیل روک دے بتائیں گے آخر کار کیا کچھ بولا ہے اس پر وہی پر دوستو بھارت کے مسلمان اترے سلکوں پر ازرائیل کے خلاف ہوئی جمکہ نعرے بازی ازرائیل کلیہ نشانے پر تو ساری خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں ازرائیل اور حماس کے حملے میں ایک طریقے سے جو حماس کے لوگ ہیں دوستو جو خاص کر کے فلسطینی ہیں ان کے اوپر جو ازادہ تیچار ہو رہا ہے ایسے میں ازرائیل کو آپ کو بتاتے چلیں آپ کھلی دھمکی دے دی ہے تمام وپکشی دیشوں نے مسلموں نے آپ کو بتاتے چلیں لگتار فلسطینیوں کے اوپر ازرائیل ہتیچار کر رہا ہے وہاں پر راکٹ ڈاگے جا رہا ہے اور کئی لوگ مارے جا رہا ہیں جس کے چلتے کئی بچے بہگر ہو گئے کئی انات ہو گئے ہیں اور کئی لوگ تو دوستو بچھڑ گئے آپ سمجھئے ایس سب کے بیچ میں جو ہیں آپ پر اب سیدھے سیدھی دھمکی دے دی گئی ہے ازرائیل کو کہ اگر ازرائیل نے یہ نہیں روکا تو کئی مسلم دیش دوستو ازرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتے آپ کو اتادیس میں سب سے بڑا نام جو کہ ازرائیل ہمیشہ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے مدد کی ہے ہماس کی بم پھیکنے پر آپ کو بتا دوستو دونوں ہی جگہ لوگ مارے جا رہا ہیں چاہے وہ ازرائیل ہو یا پھر ہماس ہو یا پھر فلسطین ہو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرحال اس لڑائی کو یہیں پر روکنے کی ضرورت ہے لڑائی سے کسی کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں اور صرف نقصان ہو رہا کرول روپے کی سمپتیاں برباد ہو رہی ہیں ایک ایک منٹ میں ائرپورٹ ہو رہا ہے بلڈنگیں ہو رہی ہیں اسپتال سلنا ہے دوستو ہسپٹلز اور آپ سمجھیں یہ ساری چیزیں جو نقصان ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے ازرائیل کا کیا کر آیا ازرائیل نے اس جنگ کو آگے بڑا دیا یہ جنگ رکھ سکتی تھی آپ کو بتا دیں اس کی شروعات حماس نے کی تھی لیکن حماس کو دوستو یہ چیز ملی کہاں سے آپ سمجھیں حماس کیوں بھاری پڑ گا ہے ازرائیل پہ سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازرائیل یہودی جو ہیں وہ لگتر مسلموں کے اوپر اتیچار کر رہے تھے فلسطینیوں پر اور آج سے نہیں یہ دوہزار آٹھ اس کا معاملہ ہے دوہزار آٹھ سے اب تک دیڑھ لاکھ لوگوں کو مار چکا ہے ازرائیل اس میں تو تیتی سرائیل تو بچے ہی تھے جس کے بعد کہیں نہ کہیں ازرائیل کے اوپر ویدیشی جو دیش ہیں ویدیش وہ پھڑکے ہوئے ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ فرحال ازرائیل لگتر حد پار کر رہا ہے اور یہی نہیں دوستو ابھی بھی نیتن یاہو خود اپنی فوج کے بیچ پہ جا جا کر ان کو عادش دے رہا ہے اس سے ایک چیز تو صاف دکھائی دیتی ہے کہ فرحال دیش کی استطیق خراب ہو چکی ہے اور دوستو اس استطیق کو سمالنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے روس اور یوکرین میں کیا چل رہا تھا یود چل رہا تھا فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بلے خبرنگل کا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پرینکا گاندھی کے اوپر لگایا تھا بی جی پی نے اچار سہیتہ کا اولنگن اب خود فض گئے ماما شیوراج آپ کو بتاتے چلے کھلے عام پیسے باٹنے کی بات ہو رہی ہے اب تو ایسا لگتا ہے جسے اچار سہیتہ کا اولنگن کرنا بی جی پی کے عادت بن گئی ہے اور انہیں کوئی فرد بھی نہیں پڑتا کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے مہینی کا ساتھ دیں گے ظاہر سی بات ہے ستہ ان کی ہے تو ابھی ساتھ بھی ان کا ہی دیا جاتا ہے آپ کو بتاتے کل ماما شیوراج نے کہا کہ میں نے لادلی بہنہ کا جو پیسہ تھا لوگ ناراض تھے ہزار سے بڑھا کر سارے بارہ سو روپے کر دیا اور میں نے تارک سے پہلے ہی ڈال دی دس سے پہلے ہی چار تارک کو تاکہ بھی کانگریز رونے نہ لگے کہ شیوراج سنگھ چوہان نے اچار سہیتہ کا اولنگن کیا ہے انہوں نے کہا شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ بلکل بھی فکر مت کرنا اگلی بات ڈال نہیں پاؤں گا چناؤں آ جائیں گے کیونکہ بی جے کانگریز رونے لگے گی اور کہے گی اچار سہیتہ کا اولنگن کیا میں چپ چاپ سے آپ کے خاتے میں پیسے ڈال دوں گا جس کے بعد کانگریز نے گھیر لیا سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کملنات کے جو صلحکار ہیں انہوں نے ماما شیوراج کی اوپر حملہ بولتے کہا کہ کھلے آم آچار سہیتہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آچار سہیتہ لگنے کے بعد چپکے سے پیسے ڈال دوں گا یہ چپکے سے کیا ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کہ فیلحال مددہ پردیش کی اصلی تھک کون ہے تھگراج کو پہچانی ہے لادلی بہن کے سارے بارہ سو روپے کرنے کے اوپر دوستو کملنات کی جو صلحکار ہیں انہوں نے جم کر لپیٹے میں لے لیا اس کے بعد آپ کو عطا دے دگویجے سنگھ نے بھی ایک ٹویٹ کیا دگویجے سنگھ جو کہ مددہ پردیش کی پور سی ایم رہے چکے ہیں جو ہے دگی نے دگی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ فیلحال ماما چوہان شیوراج جی کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے پیسے ڈالنے کی عادت بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ شیوراج سنگھ چوہان کی چپکے سے پیسے ڈالنے کی عادت بن گئی ہے پہلے بھرشٹ ویدھائی کو کی جیب میں پیسے ڈال کر مکھے بنتری بنے اب کھولے عام کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس سے زیادہ انہوں نے کہا کہ اور کیا سبو چاہیے چناو آئے آپ کو کہ ماما شیوراج کھولے عام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں چپکے سے پیسے ڈال دوں گا بلکل بھی فکر مت کرنا اور آپ سمجھئے یہ وہ لوگ ہیں دوستو جو یوجناو کی گھوشوہ کر کر بھاگ جاتے ہیں لیکن آج کل ابھی جب چناو خریب آگا ہے تو کیا رہا چپکے سے پیسے ڈال دوں گا لیکن جب چناو نہیں ہوتے ہیں تو تو آپ سمجھیں کسی خاتم کچھ پیسہ ہاتا ہی نہیں ہے یعنی کہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کیلئے ایک طریقے سے یہ رشوہ تھے کہ سارے بارہ سر اوپے لے لو اور ہمیں ووٹ دے دو یہ ایک طریقے سے اس طریقے کہی چیز ہوئی فلحال چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتایا جو سو اگلی جو بولی خبہ نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں جم کر گرشتے ہو نظر آیا سردین اویسی اویسی نے سادہ اسرائیل پر نشانہ آپ کو بتاتے چلیں اویسی نے کہا کہ دیش کا مسلمان فلسطین کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ فلحال لگتار اسرائیل حملے کر رہا ہے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے اس کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے آپ کو بتاتے ہو اویسی نے کہا دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک دیر لاکھ ون پائنٹ فائف لیکھ لوگوں کی جان جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ فیحال اس کی ذمہ داری اسرائیل کی ہے اسرائیل نے ہی ہماز اور فلسطین کو بھڑکایا ہے انہوں نے کہا کہ لگتار فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کر اسرائیل آتنگباد کی طرح حملے کر رہا ہے یہی ہی دوستو اسرائیل کے اوپر آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک پیگاساس کا مدہ اٹھا تھا بھی جس میں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ پردان منطری نے سب کے موبائل میں پیگاساس گھسر دیا ہے جس سے کہ وہ سب کی باتیں سن پا رہا ہے جس میں آر اپ لگے تھے بڑے بڑے ججھ تھے اس میں پترکار تھے اور اس پیگاساس اسپائی ویئر کا یوز کر کے جو ہے لوگ کے فون میں جیسے ہی اس میسیج کو اوپن کر رہا ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے اور وہ ایک اسپائی کی طرح کام کرتا ہے اسپائی تو سمجھتے ہیں آپ جیسے کہ کوئی حیکر نہیں ہوتا ہے دوستو آپ کے فون میں کچھ انسٹال کر دیتا ہے ویسے یہ ایک سافٹ ویئر تھا اور یہ سافٹ ویئر کہاں کا تھا اسپائی ویئر سافٹ ویئر بتایا جاتا ہے کہ موڈی سرکار نے ان لوگوں پر یوز کیا جو موڈی سرکار کی آلوچنا کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے میرے خلاف کیا کرنے والے ہیں کیا ہوگا اس لیے پہلے ہی میں نہیں پٹلوں گا ان سے تو اس پیگاساس کا استعمال کیا گیا پریشان کی شور جو کہ ایک سلحکار ہیں ایک ایڈوائزر ہیں چناوی پر کریا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب میں پشم منگال کے چناو کی رنڈیتی بنا رہا تھا تو بی جی پی نے میرے فون کو کئی بار پیگاساس اسپائی ویئر سے ہک کرنے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فون کئی بار چینج کیا چناو کے دوران اور یہ آروپ دوستہ اس لیے لگا تھا کیونکہ موڈی سرکار کی ازرائیل کے نیتن یاہو سے دوستی کیسی ہے سب جانتے ہیں فلحال چلیئے بڑھتے ہیں کروڑلی بک بریکنگ کی طرف بجائے دوستہ گلی جو بڑے خبر نکل کار یہ ایک ہی منچ پر دیکھی پرینکا گاندھی سونیا گاندھی ڈیمپل یادہ اور محبوع مفتی آپ کو بتاتے چلیں انڈیا گڑوندھن کی محلاؤں نے کل جو ہے امکہ سٹالین کے یہاں جا کر بات کی سونیا گاندھی نے موڈی شرکار پر حملہ بھولتے ہو کہا کہ ہم محلہ آر اکشن بل کے لیے سنگھش کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے چلیں دراصل محلہ آر اکشن بل جو لائے گیا تھا وہ بل دوہزار دس میں پیش ہوا تھا یہ تو آپ کو ہم نے بتایا ہی ہے اسی بل کو بیجو بھی پھر سے اٹھا کر لے آئے اس میں کچھ چینجس نہیں کیے اسی ادھورے بل کو پیش کر دیا تھا جس کو لے کر کل محلہ مکتی مورچے کی تمام جتنی بھی انڈیا گڑھ بندن کی جو مین پاورفل محلہ آئے ہیں وہ دیکھی سپریہ سلیہ تھی اس میں ڈمپلی آدھو تھی اکلیش آدھو کی پتنی پرینکا گاندھی تھی اور سونیا گاندھی تھی تمام محلہ آئے تھے اور سب سے بڑی بات وہاں کے جو سی ایم ایم کے سٹالن وہ بھی تھے ایسے میں دوستوں مانا جا رہا ہے انڈیا گڑھ بندن نے ابھی سے ہی بی جے پی کے لیے مددہ سٹ کر رکھا ہے محلہ آرکشن بل کو لے کر کل سونیا گاندھی جی نے وہاں پر اعلان کیا انہوں نے کہا کہ فیلحال آنے والے سامنے میں ہم آگے بھی محلہ آرکشن بل کے لیے لڑتے رہیں گے انہوں نے کہا جن لوگ کو ایڈ نہیں کیا اس بل میں جیسے کہ او بی سی ہیں دلیت ہیں آدی واسی ہیں پچھڑے ہیں ان سب لوگ کا نام اس بل میں نہیں تھا اور اب اس کو لے کر ایک الگ سے پھر سے سیاست شروع ہونے والی ہے کیونکہ غاہر سی باتیں جن لوگ کے نام ایڈ نہیں کیے گئے تھے ان کو لے کر وہ پکشن بی جے پی کو گھیر لیا ہے اور ایسے میں سونیا گاندھی کا کل وہ کہنا بھی صاف تھا کہ فیلحال وہ آگے چل کر اس مددے کو اور بڑا بنائیں گے دوستو کیونکہ بی جے پی نے اس مددے کو دبانے کا کام کیا ہے صرف اس بل کا یوز آنے والے چناؤں کیلئے کیا گیا تھا اور آپ سمجھ بھی رہے کہ آنے والے چناؤں کیلئے کیوں کیا تھا بی جے پی نے اس بل کا یوز فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پوری طریقے سے ازرائیلی سینہ پر بھاری پڑھڑا حماس آپ کو بتاتے چلے ازرائیلی سینہ کے جو لڑاکے ہیں وہ مارے جا رہا ہیں فلسطین مہا پر گازہ میں آپ کو بتاتے چلے دوستو گازہ پٹی کو پوری طریقے سے برباد کرنا چاہتا ہے ازرائیل لیکن گازہ میں ازرائیل کے سینہ گھتنے کے بعد سے ہی مارے جا رہا ہیں ایک کے بعد ایک بتایا جا رہا ہے ان کے سینہ پر بھاری پڑھڑا ہے حماس دراصل اچھا ہے دوستو آپ سمجھئے ایک طریقے سے ازرائیل جس طریقے سے زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے لوگوں کی خاص کر کے وہاں کے مسلموں کی اور کس طریقے سے بیچارے اوپر خاص کر کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آپ سمجھئے ان لوگوں کے اوپر بھی حملے کیے جا رہا ہے اب وہ بم گرے گا یا پھر مسائل جو گرتی ہیں وہ یہ تھوڑے نہ دیکھیں کہ یہ بچہ ہے بوڑا ہے یا بڑا ہے وہ تو آ کر گر جائے گی دوستو اور جس کو مرنا ہے وہ مر جائے گا تو آپ سمجھئے ایک طریقے سے ان لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو رہا ہے بھائی کیونکہ کسی کے ماباب مر گیا کوئی بچہ بچ گیا یا پھر کوئی بچہ مر گیا تو ماباب بچ گیا کوئی کا باپ یا بھائی اس طریقے سے وہاں پر ہتیاں ہو رہی ہیں ایک طریقے سے اس کو نرسنگھار کہا جا سکتا ہے اسرائیل جان بوجھ کر اس مدے کو اب اور اٹھا رہا ہے وہ اور زیادہ آتنگ کھیلا رہا ہے اس کے بہانے اسے ضرورت یہ ہے دوستو کہ تمام مسلم دیش کو ایک ہو کر اس وقت اسرائیل کو روکنے کی ضرورت ہے اگر اسرائیل کو گھیرا جائے نا تو اسرائیل اپنے ہتھیار ڈالے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل ویسے بھی ہماس کے سامنے کمزور پڑھ رہا ہے نہ اس کے ہتھیار کام آ رہا ہے نہ اس کا اسپائی ویر کام آیا جاسوسی میں بھی پوری طریقے سے فیل ہو گیا حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماس نے جو کیا دوستو بہت غالط ہے کیونکہ اس کی لڑائی کی شروعات مین وہی سے ہوئی لیکن اس لڑائی کی شروعات بھلے ہی وہی سے ہوئی ہو لیکن اس کا مین کارن جو ہے الکسہ مسجد اور وہ دوہ ویر آئٹ کے بعد سے جو لگتار زمینوں پر قبضے ہو رہا ہے مین مددہ وہ ہیں ظاہر سی بات ہے آپ فلسطینیوں کو مارے جاؤ گے ان کی جان لے جاؤ گے تو وہ چپ چاپ تھوڑے نہ بیٹھیں گے وہ بھی دوستو جواب دیں گے بتائے دوستو راجستان میں چلا پھر سے ایک بار اشوک گھیلوت کا جادو اشوک گھیلوت کو لوگوں نے بتایا سب سے صحیح مکہ منتری اور سب سے بیسٹو مکہ منتری آپ کو بتا دے چلیں ایک بار پھر سے راجستان میں کانگریز واپسی کرنے جا رہی ہے اس کا سب سے بھلا ریزن یہ ہے کہ اشوک گھیلوت کی چلائی وی یوجناہ لوگوں کو بہت پسند آئیں آپ کو بتا دیں اشوک گھیلوت نے الپی جی کے دام ہو یا پھر مہنگائی سے راحت دینے کیلئے جو بھی چیزیں کی ہیں لوگوں کو ان کا کام پسند آیا ہے اگر ہم بات کریں دوستو بی جی پی کے راجیو کی تو آپ نے دیکھا یہ ہر جگہ مہنگائی برزگاری اور غریبی بس انہی تین چیزوں سے بی جی پی کا ناتہ ہے جب آپ ان مددوں پر بات کرو گے تو بی جی پی آپ کو مندر مسجد کا راکھ سنا دے گی یا پھر ہندو مسلمان والے مددے پر کنویٹ کر دے گی تاکہ آپ کا جو دماغ ہیں وہ دوستو سوچنا بند کر دے کہتے ہیں نا جو مشروم ہوتا ہے اس کو کھالے تو دو میں دو سیکنڈ کیلئے آپ کا دماغ جو بلوک ہو جاتا ہے بس ویسے ہی بی جی پی آپ کا دماغ جو دوستو بلوک کر دیتی ہے مان لیجی آپ سوچ رہے ہیں کہ بہنگائی غریبی جو پھیل رہی ہے بڑے خطرناک ہیں بہنگائی بہت بڑا مددہ ہے ہمارے لیے لیکن عام جنتوں کو فسانے کیلئے بی جی پی کیا کرتی ہے جیسے ہی الیکشنز خریب آتے ہیں یا تو وہ دوستو ہندو مسلمان کا کوئی مددہ اٹھا لے گی بڑا مددہ جس سے کہ دیش میں ہاں آپ سچ محن لگے ارے یہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس سماج کے ساتھ غلط ہو رہا اس مددہ کو بی جی پی ہوا دے دیتی ہے آپ دیکھنا ابھی دو ہزار چوبیس سے پہلے بی جی پی ضرور کوئی ایسی چیز کرے گی جس سے کہ دیش میں ہندو مسلم ہو آپ نے دیکھا دھرمانتر قانون دو بچہ قانون تمام چیزیں پتہ ہی کیا کرتے رہتے ہیں لر جہاد جو نام ہم نے کبھی سنے بھی دیتے بی جی پی نے ان چیزوں کو لاکر کھڑا کر دیا اب آپ سمجھئے اگر کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی کاسٹ کا ہو ادھر کاسٹ کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور وہ شادی کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بی جی پی کو پرابلم ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ارہے اس کا دھرمانتر کرا دیا مطلب یہ سالوں سے چلا آرہا ہے بی جی پی ابھی دس سال پہلی ستہ میں آئی ہے اس کو لف جہاد دکھنے لگتا ہے لف میریج میں بھی ایک ایسی پارٹی جس کو لف میریج میں لف جہاد دکھنے لگے دوستو اس کو بقاعدہ انپڑ کہا جا سکتا ہے ویسے بھی بی جی پی کے زیادہ تر نیت انپڑی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں دوستو دیش میں کیا چل رہا ہے بس ان کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے گنڈے موالیوں اور نیتگیری میں لاکر بٹھا دیا جاتا ہے اب ان کو تھوڑے نہیں پتہ دیش کیسے چلتا ہے کہ ہم سانسط کے کیا کام ہوتے ہیں کیا کرانا ہے ہمیں صرف سیٹ پہ آ کر بیٹھنا ہے اور جوہے ہیں ہاں پر لوگوں کو پریشان کرنے کا کام کرنا ہے یہی بی جی پی کی پہچان ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں جب حالا کہ عجی دیوگن ایک موڈی بھکت ہے لیکن پھر بھی عجی دیوگن کی جو وائف کاجول انہوں نے کمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دیش اس لیے پیچھے کیونکہ ہمارے یہ پر انپڑھنے تا زیادہ ہیں جس کا برا بی جی پی کو لگ گیا تھا بی جی پی کے تمام آئی ٹی سیل کاجول کے پیچھے پڑ گئے تھے سوال طرف یہ نہیں ہے کہ کاجول دیوگن جو انہوں نے کمنٹ کیا تھا سوال یہ ہے کہ عجی دیوگن تو خود ہی موڈی بھکت ہے چاہے اکشے کمار ہو یا پھر عجی دیوگن ہو یا پھر روحی شیٹی ہو یا پھر انپن کھیر ہو دوستو یا پھر خود امیتاب بچن ہو یہ وہی لوگ ہیں جو کانگریس سے سوال پوچھا کرتے تھے کہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہیں جیسے ہی بی جی پی کی چاٹوکار تک کرنے لگے اپنے پرانے ٹویٹوں کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن یہ یہ بھول گیا ہے کہ لوگوں نے ان کے پرانے ٹویٹ ابھی بھی سیف کر کر رکھ رکھے ہیں اپنے پاس جیسے ہی انہوں نے اپنے ٹویٹر سے پرانے جو ٹویٹ کانگریس کے سمیے کہتے تھے پیٹرول مہنگا ہے اب میں گاڑینی سائیکل سے جاؤں گا جو فلم سٹی شوٹنگ کرنے ایس تمام چیزیں بولتے تھے اور پھر جب بی جی پی کی چاٹوکار تک کرنے لگے تھے ان پرانے ٹویٹوں کو چالاکی سے ڈیلیٹ کر دیا کہ کوئی پڑھا نہ لے کہ ہم پیٹرول پر سوال پوچھتے تھے لوگوں سے لیکن آج جب بی جی پی کی سرکار تو سوال پوچھنے دور کی بات ہے بقاعدہ تعریف کی جاتی ہے بی جی پی کی کہہ رہے ہیں بی جی پی تو بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارا دیش طرف کی کر رہا ہے بتاؤ آپ ساٹھ روپے کا پیٹرول جو کبھی ملتا تھا آج وہ ایک سو دس کے پار ہو گیا ہے اس کے بعد اگر ایسی چاٹوک حرثہ کریں گے یہ لوگ تو اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ ڈر ہند میں کہ ای ڈی سی بی آئی کہیں ہمارا گھر نہیں پہنچ جائے اس لیے موڈی سرکار کی چرن وند نہ کرتے رہو فلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیٹ بریکنگ کی طرف بتاؤ جو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے جو اس تو بی جی پی کے اوپر جم کر گرستے ہو نظر آئے راہل گاندھی راہل گاندھی بولے بی جی پی ڈر گئی ہے اس لیے اب لوگ کو پیسوں کا لالج دے رہی ہے چناؤں میں آپ کو بتا دے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بی جی پی چاروں رات جہا ہار رہی ہے اور ان پاچوں رات جم بی جی پی کراری ہار دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ باتی اب پیسے باتنے پر اتر آئی ہے دراصل لوگ تو کھلے عام جو شیوراہ سنگھ جوہان نے اعلان کیا کہ وہ پھر سے پیسہ ڈال دیں گے بھلی کانگریز یہ کہتی رہے کہ اچار سہیتہ کا اولنگا نے وہ چپکے سے ڈال دیں گے تو یہ چپکے سے چپکے سے آلی بات کانگریز نے پکڑ لیے انہوں نے کہا کہ چناؤائب کوئی ایکشن نہیں لے گا ان لوگ کے اوپر جبکہ اگر یہی کام کسی اور نے کیا ہوتا بپکش کے نیتہ نے کیا ہوتا تو اب تک چناؤائب اس پر ایکشن لے چکا ہوتا آپ کو یاد ہوگا پشم منگال میں جب ابھی چناؤ ہوا تھا دوہزار بائیس میں تب کیا کر رہا تھا بی جے پی نے تب وہ ممتاب انرجی کو بقاعدہ چناؤائب نے دو دن کے لیے بین کر دیا تھا جبکہ بی جے پی کے نیتہ نے اس سے بھی بیوادت بیان دیا تھا اس کو صرف آدھے دن کے لیے بین کیا گیا تھا اور پھر ہٹا بھی دیا گیا تھا اس پر سے بین لیکن جب ممتاب انرجی نے کچھ کہا تو بی جے پی نے فوراً اچار سہیتہ کا اولنگن بول کر ان کو دو دن کے لیے بقاعدہ ان کی ریلیوں کو رد کرا دیا تھا کہ اب ممتاب انرجی پرچاند نہیں کر پائیں گی دو دن تک کیونکہ انہوں نے اچار سہیتہ کا اولنگن کیا ہے اور یہی کارن ہے جو بی جے پی کے اوپر جو ہاں پر دوستو بپک شسیلی الزام لگاتا ہے کیونکہ بی جے پی جھوٹ بولنے کا کام کرتی ہے جنتہ دیکھ رہی ہے سب کو دکھائی دی رہا ہے کہ بی جے پی کیا کر رہی ہے آنے والے سمیں میں بی جے پی کچھ بھی کر لیں وہ مدد پردیش میں بھی سرکار نہیں بنا پائے گی دوستو نہ راجستان میں نہ چھتیز گڑ میں اور جو ہے تلنگنا میں تو بی جے پی کہیں دکھائی دے ہی نہیں رہی ہے فلحال ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کرنے